اسلام علیکم ناظرین کورلوس اسمان سیزن فور اپسوڈ نمبر ایک سو چوبیس ٹریلر ون کے اندر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ سلطان مسعود ایک بھر دوبارہ عثمان کے ساتھ گھوڑوں پر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو کیا واقعی اگلے اپسوڈ میں سلطان مسعود کو تخت پر بٹھایا جائے گا کہ نہیں کیا سلطان ارہودین کی ہونے والی ہے ڈرامے سے چھٹی کے نہیں تو آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ تین سے چار اپسوڈ پہلے جاتا کہ وہ جا کر وہاں پر اپنی طاقت اکٹھی کرے سرداران کو حقیقت بتائے اور سلطان الاہودین کا اصل چیرہ ان کو دکھائے اور والدہ سلطان کا اصل چیرہ ان کو دکھائے اور اس کے ساتھ گیا تھا عثمان کا ایک سپاہی اس کی ہیلپ کے لیے تو اب کیونکہ ٹریلر نیو ریلیز کیا گیا ہے یہاں پر والدہ سلطان کی بہت بڑی انٹری اور کردار ادا کیا گیا ہے ڈرامے کے اندر بہت سا کا حاکم دکھایا گیا ہے اور نیوان یہ تین دشمن ایک ساتھ دکھائے گئے ہیں تو ڈرامے کے اندر سلطان مسعود کی بھی انٹری کروائی جائے گی اپسوڈ ایک سو چوبیس میں تاکہ وہ عثمان کے ساتھ مل کر جتنی بھی اس نے طاقت اکٹھی کی ہے ان کے خلاف جنگ لڑ سکے تو اگر بات کی جائے کہ سلطان مسعود تخت پر بیٹھے گا تو اگلے اپسوڈ میں میں بھی نہ بیٹھے کیونکہ اگلے اپسوڈ کے اندر سلطان علاہ الدین ابھی ڈرامے میں کام کرے گا اگلے دو سے تین اپسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ سلطان مسعود دوبارہ تخت پر بیٹھ جائے لیکن ابھی کے لئے جو ہے وہ سلطان مسعود عثمان کا ساتھ دے گا نیمان کے ساتھ جنگ میں والدہ سلطان کے ساتھ جنگ میں اور بورسہ کا حاکم کے ساتھ تکفور کے ساتھ جنگ میں تاکہ جتنی اس کی طاقت ہے اس کو کٹھی کرے جتنے اس کے سپائی ہیں وہ عثمان کے ساتھ مل کر جنگ لڑے اگر سلطان مسعود اور عثمان کا ساتھ دے رہا ہوگا تو جتنی بھی ترک بائل کے سردار ہیں وہ بھی عثمان کا ساتھ دیں گے اس وجہ سے کہ سلطان مسعود عثمان کا ساتھ دے رہا ہے